اگر کوئی حکمت خموش ہو تو وہ جسم بے روح ہے اگر کوئی علم لٹایا نہ جائے تو وہ مدفون خزانہ ہے اللہ تعالیٰ فاجر بندے کو عزمیش میں ڈال کر پھر اسے عزمیش ہٹا لیتے ہیں تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے جسے لوگوں نے باندھ دیا پھر چھوڑ دیا اونٹ نہیں جانتا کہ جب اسے باندھا تھا تو کیوں باندھا تھا اور جب اسے چھوڑا تھا تو کیوں چھوڑا تھا موت کا منظر دنیا اور آخرت میں انتہائی ہولناک منظر ہے موت کی تکلیف آروں سے چیرے جانے کینچیوں سے کاٹے جانے اور دیکھچیوں میں پکائے جانے سے بھی زیادہ سخت اور عذیتناک ہے جو اللہ کے لیے دنیا میں آجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے قیامت میں بلاندھ کریں گے قیامت کے دن سب سے زیادہ گناہوں والا وہ ہوگا جو اللہ کی نفرمانی میں بہت بولتا تھا جس وقت تم دشمن کے پاس پہنچ جاؤ تو احتیاط رکھو نفس پر غرور ہو کر اپنی جان کو خواں مخواں نرخہ میں نہ پھنساؤ کتنے ہیں جو اپنے نفس کو عزت دینے والے ہیں حالانکہ وہ اس کی توہین کر رہے ہیں پرانی برائیوں کو نیکیوں سے ختم کرو نسرت وعانت خدا کے ہاتھ میں ہے علم ایک چشمہ ہے جس پر لوگ آتے ہیں اور اسے نالیاں نکالتے ہیں اور خدا اس سے بہتوں کو فیدہ پہنچاتا ہے عالم کی مثال اس شخص کی ہے جو تاریخ راستے میں چراخ دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور اس کو دعا دیں اس خدا کا شکر ہے جو ہمارا کفیل ہوا اور ہمارے رزق میں وسط دی مومن کی ازمیش ماضی کی کتائیوں کا کفارہ بن جاتی ہے بیشت کے طلب کرنے کے لیے اپنی موت کو بھول جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے اور زمین و آسمان و مافیا کی ہر چیز پر حاوی ہے یقین جانئے کہ آپ کا ایک پروردگار ہے جو منکرین کو کچل ڈالتا ہے اور اپنی نعمتوں کو بدلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑے کارساز غلبہ دینے والے اور قادر ہیں ضعیف کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہوتی ہے اگر لوگ اسے جان لیں تو غلبہ کے لیے کوشش نہ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے آجزی اختیار کر جس درخت نے ابھی جڑ پکڑی ہے ایک آدمی کی طاقت سے اکھڑ جائے گا لیکن جب اس کی جڑیں زمین میں دور تک دھنس جاتی ہیں سو آدمی بھی زور لگا لے اسے نہیں اکھار سکتے جنت اس مقام کا نام ہے جہاں خدا اپنے بندے سے اور بندہ اپنے خدا سے راضی ہو جاتا ہے یہی مقام اگر دنیا میں حاصل ہو جائے تو دنیا بھی جنت بن سکتی ہے وہ بندہ جو گھرے پڑوں پر رہم نہیں کھاتا کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اگر اس کا پیر فسلے گا تو اس کی کوئی دستگیری نہیں کرے گا مسکین بلی اگر پر رکھتی تو چڑیوں کا بیج دنیا سے اڑا دیتی کسی آدمی کو اپنے پاس نہ آنے دیتا اگر گردہ بیل کے دو سینگ رکھتا آنکھ و برچی کی نوپ پر دیکھنا دشمنوں کے چہرے دیکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کتے کو ساتھ دریاؤں میں غسل دے لو جس قدر زیادہ تر ہوگا اسی قدر زیادہ نپاک ہو جائے گا حضرت عیسیٰ کے گدے کو اگر کوئی مکہ میں لے جائے جب واپس آئے گا پھر گدہ ہی ہوگا ایک بڑیا نے بال سیاہ کیے تھے میں نے اس سے کہا اے بڑی اماں مانا کہ تُو نے مکاری سے بال سیاہ کر لیے ہیں لیکن یہ ٹیڑی کمر سیدھی نہ ہو پائے گی جس دل کو بیشتی ہور نے اچک لیا اور لوٹ لیا وہ دنیاوی معشوقوں کی طرف کیا توجہ کرے گا عورت نے حاملہ ہونا ہے تو ایک خجور کھائے عورت نے دبلہ ہونا ہے تو سانف کھائے عورت نے موٹا ہونا ہے تو میٹھا کھائے عورت نے گورا ہونا ہے تو پستے کھائے قیامت کے دن اللہ کہے گا کہاں ہیں وہ جو میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا آج میرے سائے کے سوا کوئی سایا نہیں آج میں